تو دوستو کیسے ہیں مجھے امین ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہومانیسٹک ہومانیسٹر سکولہ تھوڈ انسانیت پسندانہ مکتبہ فکر تو دوستو ہومانیسٹر جو سکولہ تھوڈ ہے جو انسانیت پسندانہ مکتبہ فکر ہے اس کے جو بانی ہے وہ ابراہیم معصولو ہیں تو یہ سکولہ تھوڈ تحلیل نفسی سائیکو اینالائزز اور کرداریت اور بہیویاریزم مکتبہ فکر پر شدید انقید کے اور ان کے جواب میں یہ مکتبہ فکر مطارف کرایا گیا کہ اس مکتبہ فکر نے بہیویاریزم اور تحلیل نفسی جو کہ دو سکولہ تھوڈ انکبر بہت سخت انقید کی کیونکہ بہیویاریزم جو ہے اس میں شعور لا شعور انٹرسپیکشن اور اندرونی جتنی بھی خواہشات ہیں جذبات ہیں ان سب کو رد گیا گیا تھا اور جو تحلیل نفسی ہے اس مکتبہ فکر نے بہت زیادہ انسان کو خواہشات کا غلاب مانا ہے جس میں جو سیکسول نیڈز ہیں یہ بہت زیادہ امتائی گئی ہیں کہ انسان ساری زندگی ان کے اردگر گھونتا رہتا ہے اور ان کے جواب میں یہ جو سکولہ تھوڈ ہے یہ مطارف کرایا تھا ابراہم ماسلو نے تو اسے نفسیات کی اسے سیکسائیکولوجی کی تھرڈ فورس کہا جاتا ہے تو اس کا ابراہم ماسلو کا کہنا تھا کہ انسان فطرتن برا نہیں ابراہم ماسلو کے مطابق انسان میں ارتقاء کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ اپنی مخفی اپنی چھپی ہوئی تمام صلاحاتوں کو بروائے کار لانا چاہتا ہے اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں نفسی امراض جنم لیتے ہیں کہ سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں کس کے مقابلے میں کہ انسان کے اندر جتنی بھی صلاحاتیں ہیں جتنی بھی ان کے اندر ابیلٹیز ہیں وہ ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے کس لیے کہ جو اس کی زندگی میں اس کی خوشات ہوتی ہیں اس کی ایمز ہوتی ہیں ان کی جو منزلیں ہوتی ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور جب وہ نقام ہو جاتا ہے تو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے اور جو احساس محرومی ہیں وہ کی شکل میں پیدا ہوتی ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیماریاں نفسی بیماریاں ٹھیک ہے جی سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں ان شکل میں وہ احساس محرومی جو انسان کی جو شکل پر اس کے کردار پر وہ واضح دور پر نظر آتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان رکاوٹوں کا ادراغ کریں اور انہیں دور کرنے کی صحیح کریں تو وہ کہہ دے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو یہ پریشانیاں ہیں اس کی پرسیپشن کریں ان کو سمجھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں جن کے بائی فرد میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کو وہ پانے کے لیے کوشش کرتا ہے پوری جان مارتا ہے مگر وہ نقام ہو جاتا ہے تو جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں سائیکولوجیکل ڈیزیز نفسی امراض تو اس کے لیے ہم کام کریں کہ وہ رکاوٹوں کو دور کریں اس مقتبہ فکر کے مطابق انسان شعوری مخلوق ہے جس طرح سے کہ بہیوئیرزم میں شعور کو لا شعور کو ٹھیک ہے جذبات کو جو انسان کی اندر ڈیزائر خواہشات ہوتی ہیں ان سب کو رد کیا گیا تھا جے بی واتسن کی طرف سے تو ادھر جو ابراہیم آسلو کا کہنا ہے کہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے وہ اپنے کردار اور ترجعباز کی خود تشکیل کرتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے ارادے اور اعمال میں انتخاب کا حق حاصل رکھتا ہے اس لئے وہ اپنے فیصلے اور اپنی منزل کے انتخاب میں خود مختار ہے نسب الائن کے لئے خود مختار ہے تو ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ انسان اتنی عبیلٹی رکھتا ہے کہ جو اس کی زندگی کے سابقہ تجربات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتا ہے لیکن جو وہ منزل تہہ کرتا ہے تو اس منزل کو پانے کے لئے جو راستے میں رکارٹیں آتی ہیں اب ایک شخص ہے وہ سوئیتا ہے جی کہ میں نے کپڑے کی دکانی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کو اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑا کہاں سے ملے گا کتنے داموں ملے گا آگے میں اس کو کیسے سیل کروں گا میں نے گاہ کے ساتھ کسپر کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے اسے ہر چیز کے بارے میں نالج ہوتا ہے لیکن اس میں رکاوٹ کیا آ جائے گی رکاوٹ آ جائے گی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس جگہ نہیں ہیں ٹھیک اگر پیسے ہیں وہ کم ہوں گے کچھ جگہ ہیں تو وہ جو دکان ہے وہ کسی پوائنٹ پر نہیں ملے گی اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مارکٹ میں دکان ہے لیکن اسے دکان مارکٹ میں نہیں ملتی یہ بھی اس کے لئے پریشانی کا باعث ہے کہ وہ اب کیا کرے اگر وہ اچھا بزنس کرے گا تو اچھے پوائنٹ پر کرے گا تو یہ کیا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہیں اب کوئی شخص ہے وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ پیار کرتا ہے اب اس کو اپنی منظر کا پتہ ہے لیکن اس کی فنیشنل کنڈیشن اچھی نہیں ہے کیا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہیں لیکن اب وہ وہاں پر رک جائے گا اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنے فیصلے کے اوپر تھوڑی سی نظر سانی کروں میں سے چین کروں بس کیوں کہ اس کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے گارڈ لینڈ پیچ کرے کیوں کہ وہ جہاں پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہی ختم ہے کہ ایک جگہ نہیں دوسری جگہ سے کہ انسان کے اندر ابیلٹی ہے کہ وہ اوپشن کو پیدا کرے مگر اس کے اوپشن پیدا کرنے کے لیے بھی گارڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو جو ہومنیسٹک سکول و تھوڑ ہے ٹھیک ہے کہ جو انسان پسندانہ مکتبہ فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی سلاحر ہوتی ہے کہ وہ ہر ڈیسیزن پر ہر فیصلے پر نظر سانی رکھنے کی کرنے کی اس کے اندر باور ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو میسلوں کا نظریہ بڑا اہم ہے اس نے انسانی مہرکات کی بہترین انداز میں درجہ بندی کی ہے ٹھیک ہے مہرکات کے ضروریات کی کہ انسان کو زندگی میں کن چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں اس کی انہوں نے کلاسیف کشن کیے اس نے حیاتیاتی اور نفس حیاتی ضروریات میں فرق بیان کیا کہ حیاتیاتی کیا ضروریات ہیں کہ زندگی جینے کے لیے لازمی ضروریات کیا ہے زندہ رہنے کے لیے اور نفس حیاتی کہ جن چیزوں سے اسے تسکین حاصل ہوتی ہے اس کے لیے وہ کی ہیں میسلوں کے مطابق بھوک پیاس اور نید حیاتیاتی ضروریات ہیں کہ یہ چیزیں اگر اسے نہیں ملیں گی تو اس کی جو حیاتیاتی زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی اس کی صحت پر اثر پڑے گا ٹھیک ہے وہ بمار ہو جائے گا اس کو جو بہت سے دوسری بھی بماریاں لگ سکتی ہیں ذہنی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ جب حیاتی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو پھر نفسیاتی کیسے پوری ہوں گی تو جبکہ عزت نفس محبت اور وابستگی نفسیاتی ضروریات ہیں اب دیکھیں کہ عزت نفس محبت اور وابستگی کہ اس کی معاشرے میں عزت کیسے ہوگی جبکہ اس کے پاس روٹی ہو نہ ہو پانی نہ ہو نید اس سے سکون نہ ہو تو اس کی محبت کیسے اسے ملے گی اس کی جو وابستگی ہے جن لوگوں کے ساتھ اس کے تلقات ہیں وہ تلقات اچھے کیسے ہوں گے کہ جب اس کے پاس بنیادی ضروریات نہیں پوری ہوں گی تو سانوی کیسے ہوں گی کیونکہ جو نفسیاتی ضروریات ہیں ٹھیک ہے جو سائیکولوجی کا نیڈز ہیں ان کو ہم سانوی جو ہے نیڈز بھی کہتے ہیں سانوی ضروریات بھی کہتے ہیں تو جب جو بنیادی ضروریات نہیں پوری ہوں گی تو سانوی کیسے ہوں گی کہنا ہے کہ تحصیلِ ذات کا عمل فرد کی جبلت میں موجود ہے کہ سیلف ایکچوالائزیشن تحصیلِ ذات سیلف ایکچوالائزیشن بسکلی یہ ہے کہ انسان کی کیا وہ بننا چاہتا ہے اور وہ اپنی جو اس کی اپروچمنٹ ہوتی ہے اس وہاں پہنچنے کے بعد وہ کن چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو لوگ اس کے ساتھ اچھا ایٹیچیوڈ یوز کریں لوگ اس کے ساتھ اچھا بہیو کریں کہ انسان کی جبلت میں اس کی فطرت میں ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو لوگ اسے اچھا جانے اس کی تریف کریں ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ ان سب جو پہلی اس کی دو ضروریات ہیں حیاتیاتی اور نفسیاتی ضروریات کے بعد یہ ضروریات میں شامل ہے تحصیلِ ذات سیلف ایکچوالائزیشن یہ تیسرے نمبر بڑھاتی ہیں کہ دو چیزیں حاصل کرنے کے بعد انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا معاشرے میں اچھا ایک نام ہو اس کو لوگ اچھے طریقے سے بلائے چاہے وہ دینی ہو یا وہ سیاسی ہو یا معاشرتی ہو وہ کسی بھی گروہ میں ہو اس کا کہنا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کی تسکین سے تکمیل ازاد پیدا ہوتی ہیں یا پوری ہوتی ہیں تو تخلیقی صلاحیتیں اس کیا ہیں تخلیقی صلاحیتیں یہ ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ اینالیسٹ بننا چاہتا ہے کوئی ہے وہ جو اینکر بننا چاہتا ہے کوئی شخص ہے کہ وہ پولیٹیشن بننا چاہتا ہے کوئی شخص ہے وہ فیزیشن بننا چاہتا ہے تو اب یہ جو چاروں چیزوں کا میں نے نام لیا اگر کوئی اینالیسٹ بننا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اینالیسٹ بنے لوگ اس کی عزت کریں اینکر بنے لوگ اس کی عزت کریں پولیٹیشن بنے لوگ اس کی عزت کریں فیزیشن بنے تو لوگ ان کی عزت کریں آخر کار وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی تخلیقی صلاحیت ہے اس کی تسکین ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کی ability کو لوگ قبول کریں محصلوں کا کہنا ہے کہ فرد بدیشی طور پر برا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی قسم کی بڑائی نہیں ہوتی تخریب کاری اور تشدد فرد کی گھٹی میں نہیں تھا ہوتا بلکہ محولی اثرات فرد کو ایسے رجحانات پر مائل کرتے ہیں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ جو طبولہ راسہ ایک جو سائیکولوجسٹ کی تھیوری ہے کہ وہ پدائش کے وقت انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے جو کلین تختی کی ماند ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے وہ بلکل پاک صاف ہوتا ہے تو جو معاشرے میں آتا ہے تو بہت سی چیزوں سے اس کو نکامیاں حاصل ہوتی ہیں ان کے بعد وہ کچھ گلت لوگوں کی محول میں بیٹھتا ہے اس کی گیتھرنگ نیکیٹیو ہوتی ہے تو جب وہ اگر وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو آج کل کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو لڑکوں کا گروپ ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ مار پیٹ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا تو اگر کوئی فرد ان میں بیٹھے گا تو جس گیتھرنگ میں وہ بیٹھ رہا ہے ظاہری سے بات ہے کہ اس سے ہی وہ تمام قسم کے جو اثرات ہیں وہ لے گا وہاں سے تمام قسم کی جو عادات ہیں وہ وہاں سے ریسیف کرے گا اور وہ ہی سب کچھ کرے گا پہ دیشی طور پر تو ایسا نہیں تھا تو اس نے صحت مندانہ رنجانات اور غیر صحت مندانہ رنجانات میں فرق کیا کہ کون سے ٹرینڈ اچھے ہیں کون سے ٹرینڈ برے ہیں تو اگر آپ اچھی گیتھرنگ جوائن کریں گے تو آپ کو اچھے ٹرینڈ ملیں گے تو غلط گیتھرنگ جوائن کریں گے تو غلط ٹرینڈ ملیں گے تو ان چیزوں میں بھی اس نے ابراہی ماظروں نے فرق کیا اس کے بقول اگر فرد اپنی صلاحیتوں پر بروائے کار لائے نہ لائے تو بے حسی بے گانگی اور افسردگی پیدا ہوتی ہے تو جب اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں کریٹیوٹی کی جو کریٹیو سکلز ہوتی ہیں اگر ان کو وہ کوشش نہیں کرتا ان کی اچھیرمنٹ کرنے کی تو اس میں کیا ہوتا ہے افسردگی محیوسی پیدا ہوتی ہے محاصلوں نے انسان کو ایک ارتقہ پذیر وجود کے طور پر پیش کیا جو کرداریت اور تحلیل نفسی کے تصور سے مختلف ہیں کہ انسان کی وہ شکل محاصلوں نے متارہ کروائی کیونکہ جو بہیوئیرزم اور سائیکو اینالائزز کے بالکل خلاف ہیں اس نے انسان کی ازادی بالخصوص انتخاب کے ازادی پر زور دیا جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں پیرنٹس ہیں جو شادی کے معاملے پر ہی جو اولاد کی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہوگا تقیبان آج ہمارے معاشرے میں ستر فیصے تو یہی جو ہے شادیوں میں پرابلم ہوتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں بس یہاں پر ہم نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے تو اب اگر ہم یہ بات کریں گے سکول کے بارے میں تو ہمارا جو سلیبس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ میں نے یہ جو فیلڈ ہے یہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے لیکن پرابلنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی آپ نے تو یہ ڈاکٹری بننا ہے آپ نے انجینئری بننا ہے وہ بچہ کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے نہیں جی آپ کو تو ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹری بنانا ہے جی کہہ کہ ادھر بھی پرابلم ہے لیکن ابراہیم آسلو کہتا ہے کہ انسان کو ازادی ہے اور اسے ازادی ہی دینی چاہیے اگر آپ اسے اس انتخاب کی ازادی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ احساس محرومی میں جائے گا تو جب وہ احساس محرومی میں چلا جائے گا تو وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے سکون دے سکتے ہیں یہ مقتبہ فکر انسان کی ہے جانات خواہشات اور ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے بگر انسان کو خواہشات کا غلام نہیں مانتا تو کیونکہ یہ مقتبہ فکر ہے یہ جو سکول اور تھوڈ ہے اس کے مطابق ابراہیم آسلو کہتا ہے کہ انسان کی یہ جو ہے جانات ہیں ایموشنز ہیں خواہشات ہیں ضروریات ہیں یہ بہت ضروری ہیں اگر یہ انسان کی پوری نہیں ہوتی تو پریشانی ہوتی ہے بگر انسان ان کا غلام نہیں ہے اگر انہیں کوئی گائیڈ کرنے کے لیے انسان ہو تو اس مقتبہ فکر میں صرف ماضی کو ہی اہمیہ نہیں دی جاتی بلکہ حال اور مستقبل کو بھی اپنا ہی اہم سمجھا جاتا ہے تو اسی طرح سے اسے اہم سمجھا جائے گا کیونکہ اگر تو انسان کو کوئی اچھا گائیڈر ملے گا ٹھیک اچھی رہنمائی والا ملے گا تو وہ یقیناً ایک اپنی کسی بھی قسم کی جو اس کے ایموشنز ہیں اس کی خواہشات ہیں اس کی نیڈز ہیں ہر کسی چیز کو وہ ترک کر سکتا ہے مگر جب اس کو اس کے جو مائنڈ واش کیا جائے گا اگر اس کے اوپر کام ورک نہیں کیا جائے گا تو وہ یہ سب چیزوں کو نہیں سکپ کر سکتا تو مجھے میند ہے کہ آپ کو آج کا ٹوپ پسند آیا ہوگا